ہیلو دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب آپ سب لوگ اچھے ہی ہوں گے دوستو میں ہوں شمک خان آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہوں جو کہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان مطلب اس ویڈیو میں آج ہم سنیں گے کہ وہ تین عورتیں کون سی ہیں جو گناہ کر کے بھی بے گناہ ہوتی ہیں اور وہ عورتیں کون سی ہیں جن پر زنا جائز ہوتا ہے مطلب چلیے دیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے ان عورتوں پر اور وہ عورتیں کون ہیں جو مطلب گناہ کر کے بھی بے گناہ ہوتی ہیں آج ہم اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے والے ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی دوستو اگر کوئی مرد ایک ایسی عورت کے ساتھ میں صحبت کری ہم بستری کری جو وہ اس کی بیوی نہ ہو تو یہاں جنہ کہلاتا ہے جروری نہیں ہے کہ ساتھ سونے کو ہی جنہ کہا جائی بلکہ چھونا بھی جنہ کا ایک حصہ ہے اسلام میں جنہ کو ایک بہتی بڑا گناہ مانا گیا ہے اسلام نے جنہ کرنے والوں کی سزا اس دنیا میں ہی رکھی ہے اور کل مرنے کے بعد اللہ بھی اس کی سکت سزا دے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسلام میں جنہ کی سزا کیا ہے قرآن اور حدیث میں جنہ کرنے کی کیا سزا لکھی ہے اور ساتھ ہی ہم آپ کو تین ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو جنہ کر کے بھی بے قصور ہوتی ہیں یعنی کہ جن پر جنہ کی کوئی بھی سزا آیت نہیں ہوتی ہے چاہے ان پر جنہ کا جرم ثابت ہو بھی جائی اس لئے آج کے یہاں ویڈیو آپ سبھی کیلئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو دل سے ایک لائک کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن ہوتے ہوئے کوئی جنہ کر ہی نہیں سکتا ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ دیکھو جنہ کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہاں بے حیائی اور برا راستہ ہے اگر جنہ کرنے والے شادی صدا ہوں تو کھولے میدان میں پتھر مار مار کر انہیں مار ڈالا جائی اور اگر وہ کوارے ہوں تو انہیں سو کوڑے مارے جائی لیکن دوستو آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ سامل ہیں خاص کر کے ایسی جگہوں پر جہاں پر عورتے اور مرد ایک ساتھ میں گھومتے ہیں ایسی جگہ پر کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے اور کہاں پر لگ رہا ہے یا معلوم نہیں ہوتا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستو کو بھی اس بات کو بڑی حسیان سے سناتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ وہ ان کو ایسا کرنے کی رائے بھی دیتے ہیں یاد رکھیں اگر کوئی کمارا لڑکا یا لڑکی ایسا گناہ کرتے ہیں تو اس کا عذاب ان کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی سیادی وقت پر نہیں کی جس کی وجہ سے وہ غلط کام میں مبتلا ہو گئی سیادی کی عمر ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کی سیادی نہ کری تو یاد رکھیں ایسے ماں باپ سے اللہ نراز ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ان کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور کل قیامت کے دن بھی ایسے ماں باپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا دوستو جنہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے ایٹس جیسی خطرناک بیماریاں بھی پھیلتی ہیں جنہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے جس سے وہ ایمان کی روشنی سے خالی ہو جاتا ہے یاد رکھیں جو انسان جنہ جیسا غلط کام کرتا ہے تو اس کی قیمت اس کی ماں بہن بیٹی یا بیوی کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی ہوتی ہے حضرت امام صفائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہ ایک کرج ہے اگر کوئی جنہ کرے گا تو اس کا بدلہ اس کے گھر سے یعنی کہ اس کی ماں بہن بیوی یا بیٹی سے وصول کیا جائے گا اور یہ نہیں اس بڑے گناہ کے اور بھی بہت سی سزا اللہ نے رکھی ہے لہٰذا آپ اپنے آپ کو اس جنہ جیسے گندے کام سے ہمیشہ دور رکھیں اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں کیونکہ جب کوئی انسان جنہ کرتا ہے تو وہ ایمان سے پوری طرح سے خالی ہو جاتا ہے ایک مرتبہ جب اللہ کے پیارے نبی سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم سائے کی بیوی سے جنہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے قرآن پاک میں جنہ کی سزا اور اس کا برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنہ کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہاں بے حیائی اور بورا راستہ ہے سیادی صدا جنہ کرتا ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائیں اور کوانروں کو سو کوڑے مارے جائیں یاد رکھیں جنہ کرنے والا مسلمان اگر آقل اور بالک ہو اور جس نے یہاں غلط کام اپنے اکتیار سے کیا ہو یعنی کی پوری ہوسو حواس میں کیا ہو اور یہی نہیں اس ضرم کے لیے اس پر کوئی جبردستی نہ کی گئی ہو تو پھر ایسا سکھ سکھ گناہ گار ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جنہ معاف ہے جن کے جنہ کرنے پر اللہ کا کلم نہیں چلتا ہے یعنی کہ ان کو جنہ کرنے کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا ہے اب ہم آپ کو تین ایسے ہی عورتوں کے بارے میں بتاتی ہیں تین ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتاتی ہیں جو جنہ کر کے بھی بے قصر ہوتی ہیں یعنی کہ جن پر جنہ کی کوئی بھی سزا آیت نہیں ہوتی ہے چاہے ان پر جنہ کا ضرم ثابت ہو بھی جائے کیونکہ ان تین ترہ کے لوگوں کا کوئی بھی عمل اللہ کے بارگاہ میں نہیں لکھا جاتا ہے یعنی کہ یہ تین لوگ ایسی ہیں جنہوں نے اگر جناہ کیا بھی ہے تو ان پر دین اسلام کی اور سے ان پر کوئی بھی حد لاغو نہیں ہوتی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک ایسی عورت کو پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں پیس کیا گیا جس کے ساتھ میں جناہ کیا گیا تھا اس کا ظلم ثابت ہونے پر آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا اب کچھ لوگ اس عورت کو پکڑ کر اسے سنگسار کرنے کیلئے لے جا رہی تھی اور ادھر مدینہ سہر کی اسی گلی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا جس گلی سے اس عورت کو پکڑ کر لے جایا جا رہا تھا آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک عورت کو پکڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کو گسیڑتے ہوئے کہیں پر لے جا رہے ہیں اس عورت کا یہ حال تھا کہ وہ تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھی یہاں دیکھ کر حضرت علی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ اس عورت کو کیوں پکڑے ہوئی ہو اور اسے آپ کہاں پر لے جا رہے ہو تو یہاں سن کر ان لوگوں نے کہا یا علی اس عورت نے جنا کیا ہے اور اسے سنگسار کرنے کی سزا ملی ہے اس لئے ہم اسے سنگسار کرنے کیلئے لے جا رہی ہیں یعنی کہ اس کو سزا دینے کیلئے لے جا رہی ہیں اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ خود اللہ عنہ جلال میں آ گئی آپ نے ان لوگوں کو فٹکار لگائی اور پھر کہنے لگے اے لوگوں چھوڑ دو اس عورت کو یہاں بے قصور ہے یہاں سن کر وہ سارے لوگ حیران رہ گئی اور پھر ان لوگوں نے اس عورت کو وہیں پر چھوڑ دیا اس کے بعد وہ لوگ سیدھے حضرت عمر رضی اللہ خود اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاجر ہوئی اور کہنے لگی یا ایمیر المومنین ہم نے آپ کے حکم کے مطابق اس عورت کو پکڑ کر ہم اسے سزا دینے کیلئے لے جا رہی تھی مگر آستے میں ہم کو حضرت علی مل گئی جنہوں نے ہمیں فٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ یہ عورت بے قصور ہے چھوڑ دو اس کو اس طرح سے حضرت علی نے اس عورت کو چھڑوا دیا تو یہاں سن کر حضرت عمر رضی اللہ خود اللہ عنہ کہنے لگے اے لوگوں اگر حضرت علی نے ایسا کہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس سے ہم سب بے خبر ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے جاؤ اور جا کر حضرت علی کو جلدی سے یہاں پر بلا کر لاؤ دوستو اس کے بعد وہ لوگ حضرت علی کے پاس گئی اور آپ کو بلا کر لائی آپ کو دیکھ کر حضرت عمر نے کہا یا علی آپ نے اس جنہکار عورت کو کیوں چھڑوا دیا ایسی کیا بات ہے جس سے ہم سب بے خبر ہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے اے عمر کیا آپ نے اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پر قلم نہیں لکھی جاتی ہے جن کے گناہ نہیں لکھے جاتی ہیں یعنی کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنہ کر کے بھی بے قصر ہوتے ہیں ان لوگوں پر چاہے جنہ کا جرم ثابت ہو بھی جائی پھر بھی ان پر کوئی سزا کی آیت نہیں ہوتی ہے یہاں سن کر حضرت عمر فرمانے لگے یا حضرت علی وہ تین طرح کے لوگ کون سے ہیں تو یہاں سن کر حضرت علی نے فرمایا اے عمر یاد رکھو وہ تین طرح کے لوگ یہ ہیں نمبر ایک جو نیند کی حالت میں ہو دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر پہلا سخس تو وہ ہے جو نیند کی حالت میں ہو یعنی کہ جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ نیند سے نہ اٹ جائی جب تک کہ وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائی تب تک اس پر کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سخس نیند کی حالت میں گناہ کر دی یا پھر کوئی نیند میں اس کے ساتھ میں گناہ کر دی تو سونے والے سخس کا وہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں لکھا جاتا ہے نمبر دو جو نابالک ہو دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر دوسرا سخس وہ ہے جو نابالک ہو یعنی کہ جب تک کوئی سخس بالک نہ ہو جاتا ہے تب تک اس کے نامائی عمال میں کوئی بھی گناہ نہیں لکھے جاتی ہیں اور نمبر تین جو پاگل یا دیوانہ ہو دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر تیسرا سخس وہ ہے جو پاگل ہو دیوانہ ہو مضمون ہو ایسے سخس کا بھی کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے یعنی کہ ایسا سخس بھی اگر کوئی گناہ کر دی یا پھر ان کے پاگلپن کا فائدہ اٹھا کر کوئی ان کے ساتھ میں گلت کر دی تو ان کا یہاں گناہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ماپ ہوتا ہے اے عمر یاد رکھو یہاں لوگ جس عورت کو پکڑ کر سزا دینے کے لیے لے جا رہی تھی وہ بھی ایک پاگل عورت تھی اور جس نے اس کے ساتھ میں جناہ کیا ہے اس نے اس کے پاگلپن کا فائدہ اٹھایا ہے اس لئے قصور ہوا رہی ہیں عورت نہیں بلکہ وہ سخس جس نے اس کے ساتھ میں جناہ کیا ہے اتنا سنتے ہی حضرت عمر فرمانے لگی اگر آج علی نہ ہوتی تو عمر تو ہلاکی ہو جاتا دوستو اس کے بعد اس عورت کو رہا کر دیا گیا عورت سخس کو پکڑ کر سزا دی گئی جس نے اس کے پاگلپن کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ میں جناہ کیا تھا حق علی مولا علی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے ایک لائک کر کے اسے سیر بھی کر دیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت سکریہ آج کل دنیا میں اتنے ایسے کیس سننے کو ملتے ہیں جو کی ایسی مجبور عورتوں کے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ جنہیں خود نہیں معلوم ہوتا بیچاریوں کو کہ ان کے ساتھ کتنا کچھ گلت ہوا ہے جنہیں اپنا ہی ہوش نہیں ہیں دوستو تو وہ بیچاری گناہگار کیسے ہو سکتی ہیں دوستو گناہگار تو وہی ہوتے ہیں لوگ جو ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور کافی ساری جانکاری بھی آپ کو اس ویڈیو سے ملی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا نکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ